اسلام علیکم منڈے ان منڈے اس فری لانسنگ پچھلے پیر والے دن لسیڈی لائف چینجنگ ٹریننگ ایٹھ آزا انسٹیٹوٹ اف ٹیکنالوجی میں فری لانسنگ کی محفل نشست نہیں لگ پائی اس کی وجہ جی تھی کہ اول انٹیشن کی تو آج کی باقاعدہ غاز فائیور جیسے آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہو تھامنیل میں انڈرسٹینڈنگ فائیور اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ٹو کریئیٹ گوڈ گکس ٹھیک ہے جی تو آج کی انسٹرکٹر تھے آہ ہاظا انسٹیٹوٹ میں اتزاز خان عرف ززی یہ ان کی خوبصورتی تصویر ہے یہ انسٹرکٹر ہیں یہ گروپ کے اندر بھی موجود ہیں گروپ کی انفرمیشن ڈسکرپشن میں موجود ہے ہاظا کے فیس بک پیج پہ ہر روز ساڑھے بارہ بجے لائیو ہوتا ہے پیج کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اور میں ابھی آپ کے سامنے موجود ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے فری لانسنگ ہوتی کیا دیکھیں جی فری لانسنگ دو حصوں کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تریڈیشنل فری لانسنگ ایک ہوتی ہے نون تریڈیشنل فری لانسنگ ہوتی ہے مارکٹ پلیسز پہ یہ یعنی کہ منڈی مارکٹ جو تریڈیشنل مارکٹ پلیسز ہیں وہاں پہ جیسے ازل سے بیڈنگ ہوتی آئی ہے نلامی ہوتی آئی ہے آکشن ہوتی آئی ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے فور سیل ہے اور آگے جو ہیں وہ خریدار ہیں اور وہ بولی لگاتے ہیں بس تریڈیشنل میں کانسپ بولی کے بجائے سروس دینے کا آگیا ہے کہ یہ خریدیں گے نہیں اس کے لیے اپنی سروسز دیں گے اسی اگزامبل کو لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کوئی آئی فون بنائے میں گیا تریڈیشنل مارکٹ پلیس اس کی اقسام کیا ہیں اپوک گرو ڈاٹ کام پیپل پر آر ڈاٹ کام فریلانسر ڈاٹ کام اور ورکچس ڈاٹ کام تو میں کہتا ہوں کہ یہ سوفیئر بنا دو جی آئی فون کا میں نے پروجیکٹ پوسٹ کیا اور جتنے بھی گاہک جو کہ تریڈیشنل مارکٹ پلیس کے کانسپ میں اب اس کیس میں سیلرز ہیں یعنی کہ آپ فریلانسر وہ بولی لگاتے ہیں کہ جی میں یہ سوفیئر اتنے دام میں بنا دوں گا اتنے ٹائم میں بنا دوں گا اور میں نے ماضی میں اس طرح کا سوفیئر بنایا ہے سو یہ ہوئے تریڈیشنل فریلانس مارکٹ پلیس کہ کلائنٹ سرویس کے لیے پروجیکٹ پوسٹ کرتا ہے اور جو سرویس پروائیڈر ہیں وہ جو سرویس دے سکتے ہیں وہ بیڈنگ کرتے ہیں نون ٹریڈیشنل کیا ہے کہ میں منڈی میں جاتا ہوں اور میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کسی کو وہاں پہ سرویس پروائیڈر بہت سارے بیٹھے میں گاہک جاتا ہے یعنی کہ بائر اور وہ سرویس پروائیڈر سے خرید لیتا ہے یہی بات کہ اگر میں نے سوفیئر بنوانے آئی فون کا تو میں گیا فائیور پہ اور میں نے سرچ کیا آئی فون سوفیئر اور میں جا کے جناب علی سرویس پروائیڈر اس کو ہائر کر لیتا ہوں تو جو سرویس پروائیڈر اپنی سرویسز دیتا ہے اس کو فائیور ایک نام دیتا ہے اس کو بولتے ہیں گگ جی آئی جی ٹریڈیشنل نون ٹریڈیشنل بڑا تفصیل نہ باقو سمجھ لگیا اب فائیور کے اندر کچھ چیزیں آج اتزاز خان نے بڑا تفصیلن لائب ویڈیو میں ڈسکس کیا حازہ کے پیچ پہ پڑی ہے اگر آپ میری سکرین دیکھ رہے ہو تو فائیور پہ آپ لینڈ کرتے ہو ایز ای بائر اب ایز ای بائر یہ ڈیفرنٹ آپ کو گگز نظر آ رہی ہوتی ہے آپ نے کام کرنا ہے ایز ای سیلر کیونکہ آپ فریلانسر ہیں سرویس پروائیڈر ہیں تو سوچنگ تو بڑی حسان ہے یہاں پہ اگر سوچ ٹو سیلنگ کر دوں تو میں سائن اپ کرتا ہوں اور بس سمپل اپنی گگ بنا دوں اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک نئے فائیور اکاؤنٹ میں سیلر اکاؤنٹ بنانا اور گگ بنانا سکھایا جائے گا اگلے ہفتے کی ویڈیو میں آج اوور ویو ہے کہ فائیور ہے کیا بلا گگ کیا ہوتی ہے اور ایک موثر امپریسیف ایسی گگ جس پہ آرڈر ہیں وہ کیسے بنائی جاتی ہے تو جب آپ سرچ کرتے ہیں ایس ای سرویس پروائیڈر پہلے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس نیش میں کس سکل کو آفر کرنا چاہتے ہیں ایس ای سرویس پروائیڈر کہ آپ کی گگ لگ جائے اور بائیر ایروز گگ کو خرید جائے تو سمپل یہاں پہ سرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ پاپلر رائٹ نو بتا رہا ہے ڈیٹا انٹری ہے مسال کے طور پر چلو آپ ڈیٹا انٹری اٹھاتے ہیں تو میں سمپل سرچ کرنے لگا ہوں ڈیٹا انٹری ڈیٹا انٹری میں نے یہاں پہ سرچ کیا تو ڈیٹا انٹری سرچ کرنے کے بعد مجھے تیہتر ہزار سروسز نظر آ لی ہیں مجھے لونگ ٹیل کیورٹ چاہیے اس تیہتر ہزار کے کمپیٹیشن میں جہاں پہ اتنے گیگز ہیں جہاں پہ اتنے سروس پروائیڈر ہیں پرانے زمانے کے میری دال نہیں گلنے لگی تو یہاں پہ مجھے کیورٹ کے ویرییشن چاہیے ایک طرح طریقہ یہ میں سپیس بار دبا لوں سپیس بار دبانے کے بعد جب میرا سپیس بار دبے گا تو یہ سارے کیورٹ دبے گا ڈیٹا انٹری ٹائپنگ ورک مسال کے طور پر تو یہ تیہتر ہزار ابھی ہیں ڈیٹا انٹری ٹائپنگ ورک کیا تو سرسر ہزار ہو گئے اسی طریقے سے میں ڈیٹا انٹری کے یہ ٹائپنگ ورک ہٹا دیتا ہوں اور کیورٹ سپیس بار دالا تو اب جو سپیس بار آ رہا ہے وہ آ رہا ہے لیڈ جنریشن لیڈ جنریشن میں نے سرچ کیا تو اس کا ریزلٹ آ رہا ہے تیہتر ہزار مجھے پتہ لگیا کہ اس میں کمپیٹیشن گگز کا کم ہے لیڈ جنریشن ڈیٹا انٹری تو یہاں پہ میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ ویب ریسرچ کر کے میں لیڈ جنریشن کروں گا اور پھر ڈیٹا انٹری کروں گا تو میں لانگ ٹیل کی ورڈز کی ویرییشن دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی 32000 سو اس طریقے سے میں بھی میں لیڈ جنریشن کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھو شانو چودری جو بھی ہے لنکٹ ان کی بات کر رہا ہے میں ویب ریسرچ کی بات نہیں کروں گا میں لنکٹ ان کی لیڈ جنریشن کی بات کروں گا جی ڈیٹا انٹری ان لنکٹ ان لیڈ جنریشن لنکٹ ان لیڈ جنریشن اب دیکھتے ہیں کیا ہماری سروسز اویلیبل نظر آتی ہیں یہ ہوگی جی چونتے زار اگین ڈیٹا انٹری لیڈ جنریشن مجھے پتہ لگ رہا ہے بہت کمپیٹیشن ہے میں ایسی خامخہ اس کی ورڈ پہ اگر میں اپنی گگ بناؤں گا تو بہت سیچوریٹڈ کمپیٹیشن مجھے ملے گا لیکن جب میں لنکٹ ان لیڈ جنریشن پہ جاتا ہوں تو چھہزار ساتھ سو سمجھیں میری بات اس طرح کی ورڈ ریسرچ کی جاتی ہے ڈیٹا انٹری تو لیڈ جنریشن کے اندر آ بھی سکتی ہے اب لنکٹ ان لیڈ جنریشن اینڈ ڈیٹا انٹری اگر میں سرچ کرتا ہوں مسال کے طور پر یہی میرا ٹائٹل ہوگا تو ڈیٹا انٹری دالنے سے این ممکن ہے کہ سروس پروائیڈر بڑھ جائیں یہ دیکھو چونتیززار بڑھ گئے کیونکہ ہر کوئی ڈیٹا انٹری کی سروسز دے رہا آسانی ہے اس کی ورڈ کو ریسرچ کرنا اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے تو لنکٹ ان لیڈ جنریشن میں نے کی جناب اب مجھے پتہ لگیا چھہزار کمپیٹیشن ہے یہاں پہ نمبر سروس پروائیڈر ان کو آرڈر بھی لگاو ہے جہاں پہ سٹار نظر ہے اور اس کی آگے بریکٹ میں نمبر لکھا ہے اس کا منظر کہ اس بھائی صاحب کو آرڈر لگاو ہے اب جو آخری بات امپورٹنٹ ہے جو آپ نے دیکھنی ہے آپ نے ایک اٹھائی گگ اس کو کلک کیا یہ ایک نئی ٹیب میں کھلتی ہے گگ اب یہاں پہ غور کریں آپ نے جو کی ورڈ ہے آپ کا وہ ادھر ٹائٹل میں ہونا چاہیے دیکھیں جی لیڈ لنکٹن ریسرچ ایک تو بات یہ اکتہ ہے ہوگی کہ کی ورڈ ٹائٹل پہ ہونے چاہیے دوسرا امیج کے اوپر بھی لکھا ہوا ہو اور جب امیج کا نام سیف کر رہے ہو چاہے کینوہ سے بنا رہے ہو آپ کو کینوہ بنانا سکھا دیا میں نے چاہے کینوہ سے ہو چاہے فوٹو شاپ سے اس کا نام ہوگا یہی لنکٹن لیڈ جنریشن تیسری جبار جو آپ یہ کانٹنٹ یوز کریں گے وہ ڈسکرپشن میں بھی ہوگا لنکٹن لیڈ جنریشن یہ دیکھو اس نام پورا ایز ایز ڈسکرپشن میں رکھا ہوا ہے یعنی کہ about this services اب آپ کو یہ گگ پروائیڈ بنانا جو ہے نا اس کے نام جو کانٹنٹ کیسے لکھا جاتا ہے یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں پتہ لگے گا پھر جناب ٹائگز ہیں ٹائگز کیا ہیں ٹائگز یہ ہیں کہ لوگ اس میں بی ٹو بی جنریشن لنکٹن لیڈز بی ٹو بی لیڈز سیلز لیڈز اب میری آپ سے گزارش ہے آپ کو ارسان طریقہ بتاتا ہوں یہ مین گگز ہیں جو اس کیورڈ لنکٹن لیڈ جنریشن پہ آئیں اٹھاؤ اس کو چار پانچ کو چار پانچ کی ڈسکرپشن کو نوٹ پیڈ پہ کوپی کرو چار پانچ کے ٹائٹلز کو نوٹ پیڈ پہ کوپی کرو چار پانچ کے ایمیجز کو دیکھو and come up with your innovation کوپی پیش نہ کرنا بین اور پھر گگ بنا دو گگ کیسے بنتی ہے یہ پروسس کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کو ظاہر ہے اگلی ویڈیو میں سکھوں گا بہت آسان کام ہے لیکن ریسرچ مانتا ہے فائیور پہ گگ تب تک رینگ نہیں ہوگی جب تک آپ ریسرچ کر کے گگ نہیں بنائیں گے اور پھر جب گگ پبلش ہوگی پوسٹ ہوگی اس کے بعد اگلا فرمولا کیا ہے اگلا فرمولا اس کو سوشل ویڈیا پہ پروموٹ کرنا وہ ہم اگلی نشست میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ابھی مقصد یہ تھا کہ آپ کو فائیور کے بارے میں بتانا ابھی مقصد یہ تھا کہ اچھی گگ کا کیورڈ کیسے ریسرچ کرنا اور اس کے بعد جناب گگ میں اندر کیا کیا انکلوڈ ہونا چاہی ہے بیسیکلی it's all about کیورڈ in a title long tail کیورڈ it's about the same کیورڈ in description اس کے ورییشن خود بخود شامل ہو جائیں گے یعنی کہ linked in lead generation تو lead generation data entry بھی use ہو سکتا ہے description کے در پھر وہی جو کیورڈ ہے main کیورڈ وہ ورییشن کے ساتھ اور as it is tags میں use ہونا چاہی ہے images کا نام save کریں جو کہ آپ کا portfolio نظر آ رہا ہے وہ بھی ایسی کیورڈ کے نام سے save ہوگا پھر آپ publish کریں publish کیسے ہوتا ہے post کیسے ہوتی ہے یہ سب میں آپ کو کلی ویڈیو میں سکھا دوں پھر اس کے بعد order کیسے آتا ہے viral کیسے ہوتی یہ گئے اتزاز نے آج سات چیزوں کی بات کی اس نے کہا یہ سب کام اٹھاؤ behance پہ لے جو اس نے کہا اس کو kora پہ سرچ کر کے اپنی مشہوری کرو اس نے کہا linkedin پہ بھی یہ کام کرو کہ جب کوئی fiver کی بات کر رہا اپنی نیش سے related یا خالی آپ کی نیش کی بات ہو رہی ہے کمنٹر پہ اپنی بات کر دو اور آپ مجھے order دیں میں آپ کے لئے کام کر دوں lead generation پہ بحث ہو رہی ہے کورا پہ linkedin پہ آپ جائیں کمنٹر پہ کہیں کہ میں یہ کام کرتا پھر انہوں نے بات کی جناب ویب سائٹ بلوگز کی بات کی پھر آپ جائیں پنٹرس پہ پاپولٹ کریں پھر آپ جائیں انسٹرگرام پہ پاپولٹ کریں تو یہ تو ہوگی چھے آپ کے سامنے ساتھویں نیش پہ depend کرتی ہے مثال کے طور پہ آپ ویب ڈیولپر گرافٹ ڈیزائن اور theme فارس پہ دال لی so promotion کے elements ہیں کہ آپ social media پہ promote کر رہا آپ جو گگ بناتے ہیں تو فائیور آپ کو خود کہتا ہے promote کر تو یہ آج کی نشیست کا summary ہے i see you in the next video